نمسکار میں ہوں پرشاند کٹارے اور آج سپر سکس میں سیلاب کے طوفانی ہونے کی تصویر ہوگی کہاں پانی سے لوگ پنگا لے رہے ہیں دکھائیں گے بارش میں سٹنڈ بازی کیسے جان جو کھم میں ڈال رہے ہیں یہ بھی دکھائیں گے اور کترت کے کرود کال نے کیسے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے اس کو بھی اس کے ساتھی ہوگا دل باغ باغ ہو گیا ہندوستان کے دل یعنی ایم پی میں باغوں کی دہار آپ کو بھی سنائیں گے اور دو تھانوں کی عجب غزب تصویر بھی ہوگی جہاں ایک تھانے پہنچی میس ٹینک پر تو دوسرے تھانے میں ہو رہی ہے گدھے کی کھوج اور ہاں پانسنگ تومر کے گاؤں میں زمین کی جنگ بھی دکھائیں گے آپ کو تو بارش کا بریک فیل ہے آفت کا ایلرٹ بھی جاری ہو رہا ہے اور بار کے خطروں والے علاقے میں پرشاسن لوگوں کو منادی کر کے چیتا بھی رہا ہے یہ ہی نہیں بارش میں بن رہے ہیں خطروں کے کھلاڑی آخر زندگی سے یہ کھلوار کیوں تھوڑی سی لاپرواہی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ مستی کہیں جان پر بھاری نہ پڑ جائے پانی سپنگا لہروں سے کھلوار آخر کیوں جوکھی میں جان کو ڈالا جا رہا ہے ایم پی میں بارش کا موڈ خراب ہے اور اس بارش میں یہ رسک دل دہلا دیتا ہے ندی نالے اوفان پر ہیں جن سے دوری بنائی جانی چاہیے لیکن بارش میں یہ سٹنٹ باز کہاں باز آ رہی ہیں بیتول کی چوپنا تھانا علاقے کی بھڑنگا ندی اوفان پر ہے لیکن ان دو لڑکوں کو دیکھئے جنہیں مستی سوچی ہے اوفانتی ندی میں جان جوکھی میں ڈالنے والا یہ ویڈیو رونگتے کھڑے کر دیتا ہے ندی کے بہاو میں بہتے ہوئے لڑکے ضرور کنارے لگ گئے لیکن یہ کہاں کی سمجھداری ہے دوسری تصویر بھی بیتول کی شاہپورا بلوک میں مورنڈے ندی میں باڑھا گئی لیکن اس خوفناک منظر کے بیچ پل کو پار کرتے یہ لوگ بائیک اٹھا کر چلے جا رہی ہیں یہ لاپرواہی کتنی بھاری پڑھ سکتی تھی پل کے دونوں طرف ٹرافک رکا ہے لیکن پل پار کرنے کی یہ جلدبازی ایم پی کے ایک اور شہر میں موج کی پکنک موت میں بدل گئی دوستوں کے ساتھ گوپی تھاکور کی یہ آخری تصویر تھی جوالپور کے کٹنگی تھانا علاقے میں کٹنی سے کٹنگی گوپی گیا دوستوں کے ساتھ وارٹر فال میں پکنک منانے وارٹر فال میں بہاو تیز تھا مستی کرتے وقت پیل فسلا پھر گوپی وارٹر فال میں گم ہو گیا سرچنگ آپریشن شروع ہوا تو ملی گوپی کی لاش اب اگلی تصویر شوپور کی سیپ ندی کے اوپر بنے رپٹے کو پیدل پار کر رہا یوک تیز بہاو ہونے کی وجہ سے ندی میں بہ گیا مانپور تھانا پولس یوک کی تلاش کر رہی ہے اسڈی آرف کی ٹیم لگی ہوئی ہیں پرشاسن نے الٹ کیا جاری لوگوں کو ہدایت دی گئی رپٹہ پار نہ کریں لیکن یوک جبران رپٹہ پار کرنے لگا ادھار اندور میں تیز بارش کے چلتے پرٹہ نسطل پر منادی کی جا رہی ہے سیم رول میں پرٹہ نسطل پر چیتابنی جاری کی جا رہی ہے زوکھم والی جگہ پر جانے والے لوگوں کی خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے تو بارش میں زارہ سنبھل کر اور ایم پی ہو یا چھتیز گڑ بارش کہر برپا رہی ہے اس موصلہ دھار آفت سے جگہ جگہ جل بھرا ہو گیا ہے سڑکیں سمندر بن رہی ہیں کہیں کہیں تر پر تالاب بھی جہاں گھر میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں تو قدرت کے اس کرود کال میں زرہ سنبھل کر رہی ہے یہ آفت موصلہ دھار ہے جل پرلے ڈرہا رہا ہے بارش میں پانی پانی ہو گئی ہے زندگانی ایم پی میں موسم بے ایمان ہے تو دھان کا کٹورہ بھی لبا لب ہے ساون میں بارش کی جھڑی نہیں لگی ہے بلکہ بارش کا تو پریک فیل ہو گیا ہے یہی لگتا ہے جبلپور میں برگی باندھ کے ساتھ گیٹ کھولے گئے کیچمنٹ ایریا میں لگاتار ہو رہی ہے بارش نظارہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی آفت کا الٹ نچلے علاقوں میں لوگوں کو سابدھان رہنے کو کہا گیا ہے الٹ چاری کیا گیا ہے مہاکال کی نگری اجین میں شپرا ندی اوفان پر ہے ندی کا جلستر لگاتار بڑھنے سے رام گھاٹ سہیت اندھے گھاٹوں پر بنے مندر ڈوب گئے ہیں شپرا ندی کے کنارے پوجا کرنے آئے شردھالیوں کو مشکلوں کا سابنا کرنا پڑا پرشاسن کی ٹیم لگاتار چیتابنی دے رہی ہے ایسے علاقوں میں جانے سے بچے خرگون میں بھی بارش کا کہت جاری ہے شہر کے زیادہ تر حصے جل مگن ہو گئے ہیں جل بھراو سے لوگوں کا جینہ موحال ہو گیا ہے سڑکیں تالا بن گئی ہیں جس کا کھامیاجہ ایسے کار سواروں کو بھگتنا پڑا کار نالے میں پلٹ گئی جس سے کار چالک خائل ہو گیا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے خرگون کی جو سڑکیں ہیں پوری طریقے جل مگن ہو گئی ابھی ہم موجود ہیں سراپا باجار میں سراپا باجار میں پوری طریقے سے پانی گھوز گیا ہے اس کے چلتے ہوئے آپ یہ دکانے دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے پورا باجار بند کر دیا گیا ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے بیتی راستے رکھ رکھ کے بارش کے چلتے ہوئے خرگون کا بشتان روڑوں سراوڑوں چاہ کھنڈوہ روڑوں ہر جگے پانی گھوز گیا اور آدھیکانس جو کالونیا ہے اُن میں جل نکاسی نہیں ہونے کی بجے سے جل بھرا ہو گیا اجین خرگون اور اب شاہجاپور میں بارش کا حال دیکھئے لگاتار ہو رہی زوردار بارش تھے نیچلی بستیوں میں بارش کا پانی گھوز گیا ہے گھر میں سمندر اور لوگ پریشان ڈیپو روڈ پر بنے ایک کچھے مکان کی تیوار بھی دہ گئی شاہجاپور میں جوڑ دار بارش کے بعد نیچلی علاقے کا ہی مکانوں میں پانی گھوز گیا ہے اس سمائے گھر کے اندر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر گستی کا جو پورا سامان ہے سبھی جگہ آپ کو پانی دما دکھائی دے گا کل ملا کر اس پانی کے آگے پوری گھر گستی آپ کو ڈوبی ہوئی دکھائی دے گی کئی جگہ جو ہوئے نیچلی علاقے تھے مہا پر پانی بھر گیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نے پورا پانی پورے گھر کے اندر مرا ہوا اور آپ گھر والے لوگ سہے اتنی رات کو یہاں سے پانی نگالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایم پی ہی نہیں اب 36 گڑ کی یہ تصویریں گریہ بند میں مینپوری علاقے میں بارش آفت بن کر برس رہی ہے مینپور کلا میں پل نہیں ہونے سے اُفنتی ندی پار کرٹے لوگ نظر آ رہے ہیں ادھر باغ علاقے میں اُفنتی ندی میں ٹریکٹر فس گیا تھا بڑی مشکل سے ٹریکٹر چالک کی جان بچی بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین ایم پی 36 گڑ اور خبر مورینہ سے ہے جہاں ایک بار پھر زمین کو لے کر ویواد دیکھنے کو ملا ہے دراصل معاملہ سے ہونیا تھانا شیطر کے بھیڑوسا گاؤں کا پتہ جارا ہے جہاں ایک ہی سماج کے دو گھٹوں میں زمین کو لے کر ویواد ہو گیا اس دوران دونوں طرف سے محلہ سہت پانچ لوگ ہائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے زلہ اسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے بدہ اجارہ کی ایروند تومر نے دو دن پہلے ہی اس ویوادت زمین کا پولس اور پرشاسن کی اگوائی میں سیمانکن کر آیا لیکن لفکش تومر اور ان کے پریجن راجس و ویبا کے اس سیمانکن کو ماننے کو تیار نہیں تھے یہی وجہ ہے کہ ایروند اور اس کا بھائی راجو سیمانکن کے بعد خیت پر حل چلوانے کے لیے پہنچے تھے تب ہی لفکش اور اس کے پریجنوں نے پہنچ کر اچانک سے فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد دونوں طرف سے لاتھی ڈنڈے چلے یہاں بولی جاتی ہے پندوق کی گولی کبھی چلتے ہیں لٹھ زمین کی وہ جنگیں ہی تھی جس نے پانچ سنگھ تومر کو باغی بنایا ایک بار پھر پانچ سنگھ تومر کا گاؤں ویوادوں میں ہے کچھ مہینے پہلے ہی زمین کی جنگ میں پانچ سنگھ تومر کے گاؤں کے پاس ہی خونی کھیل کی تصویر سامنے آئی تھی اب زمین کے ویواد میں پھر سے کوہرام مچا ہے مورینہ کے سہونیا تھانا علاقے کا بھیڈو سا گاؤں ایک ہی سماج کے دو گھٹ آمنے سامنے ہوئے زمین کو لے کر ویواد ہوا پھر کیا تھا ویواد میں پانچ لوگ زخمی ہو گئے درسل آروند تومر نے دو دن پہلے ہی اس ویوادت زمین کا پولیس اور پرشاسن کی موجودگی میں سیمانکن کر آیا لیکن لفکش تومر اور اس کے گھر والے راجسو ویبھاگ کے سیمانکن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نفرت کی لکیر کھینج گئی یہی وجہ ہے کہ آروند اور اس کا بھائی راجو سیمانکن کے بعد خیت پر حل چلوانے کے لیے پہنچے تب ہی لفکش اور اس کے پریوار والے پہنچے انگامہ شر ہو گیا اچانک فائرنگ کی آواز سنائی تھی اور اس کے بعد لاتھی ڈنڈے چلے زمین کی اس جنگ کی تفتیش اب بھی جاری ہے بیورو ریپورٹ نیوز اے جی اور اندروں ایم پی کے ایک شہر کی پولس ایک خاص تلاش کر رہی ہے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے لوگوں سے پوستاش ہو رہی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں اس تلاش نے پولس کی پیشانی پر بلہ دیا ہے ابھی دیکھئے گدھا ایک خوج آخر وہ گئے تو گئے کہاں کیا انہیں زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا پولس کی ٹیم ان کی تلاش میں سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگال رہی ہے کہ کہیں سے تو سراغ ملے اس ریپورٹ نے برحان پور پولس کی پریشانی پر بل بھی لا دیا ہے پولس والے نہ تو کسی چور چکے کی تلاش کر رہے ہیں نہ ہی کسی شخص کے لابتہ ہونے پر اسے خوج رہے ہیں بلکہ ایم پی کی برحان پور پولس کر رہی ہے گدھوں کی تلاش سنیے گدھا مالکوں کا درد میران asked میری ہیں کیا ہوگیا اجب ایم پی کی یہ گجب تصویر ہے برحانپور کے شکارپورا علاقے میں 25 گدھے لاپتا ہو گئے روزی روٹی کا زریعہ ان گدھا مالکوں کے لیے یہ گدھے ہی ہیں سب جگہ گدھوں کی تلاش کر لی گئی گدھا مالکوں کا کہنا ہے کہ گدھے کے بچے تو مل گئے لیکن گدھوں کا کہیں پتا نہیں چلا گدھا مالک گدھا چوری کا الزام لگا رہی ہے یہ پورا ماملہ تھانے پہنچا اور اب پولس کی ٹیم سی سی ٹی وی فوٹیج خنگال رہی ہے یہاں کوئی چانس نہیں کہ پولس والی یہ کہہ سکے کہ یہ دوسرے علاقے کا ماملہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ گدھے تو اسی کوتوالی تھانہ علاقے سے گائب ہوئے ہیں ہم کیمرے چیک کروا رہے ہیں کہ ہمارے شیطرے میں گدھے آئے بھی ایک نہیں آئے اور بارش کی دنوں میں کیا ہے جانور ویشبی مکھی اور پانی سے بچنے کے لیے ادھر ادھر یا گھاس ملتا نہیں تو اس کے لیے ادھر چلے جاتے جن کو تلاش کر رہے ہیں جتی ہمارے شیطرے میں آتے دیکھے کہیں کیمرے میں دیکھیں گے ہم ان کی تلاش کر رہے ہیں تو گدھا ایک خوج جاری ہے برحانپور میں گڑیش باوستکر کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدیپردیش 36 اور اب ہم آپ کو ایک اور تھانے لیے چلتے ہیں یہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ تو اور حیران کرنے والا ہے انصاف پانے کے لیے فریادی تھانے میں جسے لے کر گئے اسے دیکھ کر پولیس والے بھی گھنچک کرو گئے ابھی دیکھیں تھانے میں مس ٹینکپور یہ تصویر ہی اپنے آپ میں اجب ہے تھانے میں انصاف دلانے کے لیے کبھی چوڑ کو پکڑ کر لوگ لاتے ہیں تو کبھی بدماش کے قلاب ریپورٹ لکھواتے ہیں لیکن اجب ایم پی کی یہ گزب تصویر ہے یہاں یہ لوگ سیدھے گائے کو ہی تھانے لے آئے رسی سے بانت کر یہ دیکھ کر پولیس والے بھی تھوڑا سک پکا کر گائے کو بیتول کے گھوڑا ڈونگری تھانے لے کر آئے لوگ پولیس والوں سے انصاف مانگ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے آخر یہ ماجرہ کیا ہے تو اب اگلی تصویر تھانے میں ہی سیدھے توتو میں میں ہو رہی ہے ان لوگوں کے بیچ یہ فریاد سنیے گائے کو چوکی اس لیے لائے صاحب کے ہماری مکہ کھا گئی اور روز بھگا تے روز آ جاتی ہے آوارا گائے ہے چھوڑ دیکھتے ہیں اور ان گائے والوں کو بولو تو وہ ہم کو چلاتے ہیں تو آج کیا ہوا تھا آج یہ ہوا تھا دھان مکہ کھا گئی ہم نے لائے آئے چوکی تو چوکی والوں نے بولو گو سالا پوچھا دو تو کیا کاروے چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گو سالا پوچھا دے دراصل یہ کسان مویشیوں کی دھما چوکڑی سے پریشان ہے گائے کھیت میں گھس جاتی ہے اور فصل کو نقصان ہوتا ہے کئی بار گائے کو بھگایا بھی گیا یہاں تک کی کھیت میں گھسے مویشیوں کو کھوٹے سے کسانوں نے باند دیا لیکن انہیں الٹا پولس والوں سے فٹکار ملتی گائےوں کے مالک تھانے جا کر فریاد کرتے کہ ان کے جانوروں کو پکڑ لیا گیا ہے چوکی میں جب ہم لوگ جب باندتے ہیں گھر میں تو چوکی میں آ کر کے ان لوگ جانور والے ریپورٹ ڈال دیتے ہیں تو چوکی والے ہم کو جا کے ہم کو پھٹکار دکے کہ کیوں باند کے رکھے کرتے ہیں کس لیے چوکی لے کیا ہے آج کیا ہوا تھا آج بیسا ہم آنا سلا ہے کہ لے کیا ہے مکہ سے کھیت میں گائے گھوز گئی تھی کھیت پسلا ہے کیا کھاری تھی مکہ دھان تو کتنے لوگ پکڑ کے لے کر آیا ہے پانچ لوگ لے کیا ہے نہ تو مویشیوں کے مالکوں کو پریشان کسانوں کی سمجھائش کام آ رہی تھی نہ ہی وہ گائے کو باندھ سکتے تھے تو یہ ترکیب نکالی سیدھے تھا نہیں آ گئے کہ صاحب اب حساب کیجی یہ بھی کہا کہ گائے کو گوشالہ بھیجیے اور گائے کے مالک کو جے اکثر ایسے ماملوں میں تفسیر خطرناک بھی ہو جاتی ہے کئی بار تو یہ ویواد خونی شکل بھی اکتیار کر لیتے ہیں نوبت خون خرابے کی بھی آ جاتی ہے تو ایسے ماملے آسانی سے سلجھا لیے جائے وہی اچھا نیوز ایٹین مدر پردیش ہتیز گڑ کے لیے بیتول میرشو نائیڈو کے ساتھ بیر رپورٹ اور پاکستان سے آئی بہو مہوش اپنے ساسرال میں خوب کام کر رہی ہے اور اپنے ساسر کا پورا خیال بھی رکھ رہی ہے مہوش کو راجستان آئے ایک سے دو دن ہی ہوئے ہیں لیکن وہ ابھی سے راجستانی پکوان بنانے لگی ہیں اور اپنے ساسر کو گرمہ گرم روٹیاں بھی کھلا رہی ہیں دل میں رحمان بیدنی پاکستانی بہو بنائے راجستانی پکوان پہلے پاکستان سے سیما آئی اب مہوش پورے دیش میں ایک اور پاکستانی بہو کی خوب چرچہ ہو رہی ہے پاکستان سے آئی مہوش کا گرہ پرویش تو ہو ہی چکا تھا لیکن اب اس نے گھر بھی سنبھال لیا ہے چورو کے پیتھی سر گاؤں میں اپنے ساسرال میں مہوش پول آن دیشی انداز میں نظر آئی مہوش اپنے ساسرال میں ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے ساسرال کا پورا خیال رکھ رہی ہے اور ان کی سیوا میں کوئی کمی نہیں رکھ رہی ہے اپنے ساسرال میں مہوش نے دیشی انداز میں راجستانی کھانا بنایا اور اپنے ساسرال کو گرما گرم روٹیا بنا کر کھلائی ساسرال نے اسے راجستانی مطیری ٹینڈسی اور گوار کی پھلی کی سبسی بنانا سکھایا وہیں مہوش نے پریوار کے لیے چائے بھی بنایا مہوش کو ساسرال میں خوب پیار مل رہا ہے اور اب اسے قویت میں رہ رہے رحمان کا بھارت میں آنے کا انتظار ہے ابھی رحمان ادھر آئیں گے پندرہ بیس دن تک کیونکہ انہوں نے خود مجھے بولا ہے وہ آ رہے ہیں انہیں بھی دل ہے مجھے ملنے کا میرا بھی دل تھا انشاءاللہ وہ آئیں گے ہم نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے نکاح کیا کب گیا تھا نکاح اور کس طرح ہوا تھا ہم نے پہلے آن لین کیا دعالت میں اس کے بعد جا کے ہم نے سعودی آرد میں کیا ادھر پاکستان کی دلھن کو پا کر پریوار کے لوگ خوش بھلے ہی ہو لیکن ان کی مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں ادھر اس پورے ماملے کو لے کر رہمان کی ماں نے کھانا ہے ادھر اس پورے ماملے کو لے کر رہمان کی ماں نے کھانا ہے کہا کہ پاکستان سے آئی اس کی بہو اسے کافی پسند ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی بہو کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی پیار دیں گے میری بھو بہت بڑی ہے بہت نیوازی پرکزی ہے اب گلت دنیا بول لے گیا تو بیڈیا مچڈی ہے تو سب کچھ کرے گی ہے میں دو سال بات کری ہوں پانچ ٹیم کی نیواز ساٹھ ٹیم کی پڑھا ہے نیواز ساٹھ ٹیم کی نیواز پڑھا ہے سوبے اٹھے پانچ بجے پانچ بجے اٹھ کے سوسرہ نچاکر کے دیئے منہ چاکر کے دیئے نیواز پڑھ کے آنگنے کی باری تاری ہے پہلی پتنی فریدہ نے بھادرہ تھانے میں پتی اور سسرال پکش پر دہیج کا کیس درج کرا دیا ہے وہی دوسری طرف پاکستان کی مہوش اپنے سسرال میں خوش ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ماملے میں آگے آگے کیا ہوتا ہے نیوز ایٹین کے لیے چورو سے منوچ شرما کی ریپورٹ اور دل کی یہ دہار ہے ایم پی کی شان ہے جن کے دیدار کے لیے سیلانی ترستے ہیں ایک جھلک دکھ جائے تو پریٹک رومانچت ہوٹتے ہیں دنیا کے سیلانی ایم پی کے باغوں کی دہار کے دیوانے ہیں انتراشتری باغ دیوست پر دیکھئے یہ خاص ریپورٹ دل باغ باغ ہو گیا ہندوستان کے دل میں یہ دہار سنیے دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے سیلانی مدی پردیش کے باغوں کی دہار کے دیوانے ہیں دنیا میں چلتا ہے ان کا سکھا یہ باغ اتنے خاص ہیں کہ انٹرنیٹ پر ان کی دھوم رہتی ہے چاہے پینچ کی مہارانی ہو یا پھر سپر موم کالر والی باغن کے دیدار کو بے چین رہتے ہیں سیلانی کانہ کے سیلپی والے باغ سے سیلانیوں کی فرنشپ کے قصے بھی سنائی دیئے نیلی آنکھ والے باغ کی دھوم رہی باندھوگر ٹائگر ریزرف کے باغوں کے باغبان کو بھلا کون بھولا ہے جس نے ٹائگر ریزرف کو زیرو سے ہیرو بنا دیا سکپڑا ٹائگر ریزرف کا سلطان بھی کسی سے کم نہیں ہے مدیپردیش کی شان میں باغ چار چان لگا دیتے ہیں بس ان کا ایک بار دیدار ہو جائے تو سیلانی رومانش سے بھر اٹھتے ہیں مدیپردیش میں ماکول انتظامات کیے گئے ایسا ماحول دیا گیا کہ باغوں کو ٹیرٹری بنانے میں کوئی دکت نہیں ہوئی کم سمیے میں بیس پرتیشت سے زیادہ باغ بڑے ہیں ساتھ ٹائگر ریزرف ہمارے پاس ہیں پچیس لاک سے زیادہ پریٹک آتے ہیں اس کی وجہ ہے گاؤں کا ویجیانک طریقے سے وستحپن دوسرا ٹرانس لوکیشن تیسرا ہیبیٹیٹ وکاس جس کا نتیجہ ہے کہ مدیپردیش میں باغوں کی آبادی پانچ سو چھبیس سے بڑھ کر سات سو پچیاسی پہنچ گئی ہے پچھلے چار پات سال میں دوسو انسٹ باغ بڑے ہیں جی ہاں دل باغ باغ ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مدیپردیش چھتیس گر اور سوپر سکس میں بس اتنائیاں بنے رہے نیوز ایٹین